اسلام آباد میں تحریک انصاف کی کارکنوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوہ بول دیا کارکن مارس کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تحریک انصاف کی باغیہ رکی نے اسمبلی سامنے آنے کے بعد پارٹی کارکنان کا پارہ ہائی ہو گئے ہاتھوں میں لوٹے پکڑے مجھتہل کارکنان نے سندھ ہاؤس کا رخ کیا کارکنوں نے نعرے لگا کر اپنا غصہ نکالا اور دھرنا دے دیا مظاہرین میں رکنے کا بھی اسمبلی فہیم خان اور اتا اللہ بھی شامل تھے پارڈی کارکن رکاوٹے عبور کر کے سندھ ہاؤس کے قریب پہنچے سندھ پولیس کے ہلکار ان کے سامنے بے بس نظر آئے کارکنان نے گیٹ پر لاکھیں مارنا شروع کی اور گیٹ توڑ کر امارت میں داخل ہو گئے واقعی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد پولیس کے ہلکار سندھ ہاؤس پہنچے اور وہ ظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی اس دوران اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان بدنظمی بھی ہوئی اسلام آباد پولیس نے تیرہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا جے ایو آئے کے کارکن بھی سندھ ہاؤس پہنچے تاہم وہ کچھ تیر رکنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے اسلام آباد پولیس نے سندھ ہاؤس پر حملے کا مقدمہ تحریک انصاف کے تیرہ کارکنوں کے خلاف درچ کر لیا ایف آئی آر میں توڑ پورڈ میں ملوث ترقین اسمبلی کا ذکر نہیں کیا گیا پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے نیجی حدود اور رہائش گاہ میں داخل ہونے کی دفعات بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق گرفتار چیرہ کارکنان میں سے کسی کارکن کو تاہال رہا نہیں کیا گیا جبکہ چیئرمنٹ بیپس ساتھی بلاول بھٹو نے سندھ ہاؤس پر حملے کو دہشت گردی پر مبنی کا روائی قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر منظم منصوبہ بندی سے ہونے والا حملہ دراصل سندھ پر حملے کے مترادف ہے درجنوں پولیس چاکیوں کو عبور کر کے حملہ آبروں کا ریڈ زون میں سندھ ہاؤس پہنچنا سوال یا نشان ہے عمران خان نے سندھ پر لشکرگوشی کرا کر اپنا بغض ظاہر کر دیا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم قانون کو ہوتنے لینے والے لوگ نہیں لیکن جانتے ہیں کہ سرکش اناثر سے کیسے نمٹا جاتا ہے پارلیمان پی ٹی بی اور پارلیمنٹ لاسز پر حملہ کرنے والوں نے سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے اپنی فستائیت کا اظہار کیا عمران خان اپنی شکست دیکھ کر وہ کھلا چکے ہیں سندھ ہاؤس پر ڈھاوہ بولنے والے رکین قومی اسمبلی کو پولیس نے گرفتار کیا یا وہ خود تھانے گئے وسیل داخلہ معاون خصوصی شہباز گل اور پولیس کے بیانات نے تضاد سامنے آ گیا تارکنوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ریڈ زون میں ہنگامہ آرائی کرنے والے رکین قومی اسمبلی کا نام کہیں نہیں آیا سندھ ہاؤس پر ڈھاوہ بولنے والے پی ٹی آئی کے ورکرز میں رکین اسمبلی فہیم خان اور عطا اللہ خان بھی شامل تھے وسیل داخلہ شیخ رشید نے ہم نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو توڑ پور کرنے والے ورکرز اور ایم این ایز کو گرفتار کرنے کی ہدایت دی ہے پولیس نے اس این ہاؤس کے باہر سے ایم این ایز اور ورکرز کو حراست میں لے کر پولیس فہیم میں منتقل کیا ایم این اے فہیم خان اور عطا اللہ خان کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا معاملے خصوصی شہباز گل بھی تھانے پہنچے میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل نے کہا کہ راکین اسمبلی کو شخصی زبانت پر رہا کرایا گیا ہے حضرت پولیس نے بیان میں کہا کہ کارکنوں کو تھانہ سیکریٹریٹ شفٹ کیا تو ان کے ساتھ دو ایم این ایز بھی تھانے پہنچ گئے باہر نے خصوصی شہباز گل ایم این ایز کو تھانے سے لے کر چلے گئے پولیس نے پیرا کارکنوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ایف آئی آر میں ایم این ایز کی مظاہرین کے ساتھ موجودگی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا سن ہاؤس پر ڈھاوا بولے جانے پر مریم نواز کا رد عمل بھی آ گیا کہا کہ حکومت تو نہیں بچا سکتے بچی کچی عزت ہے تو وہی بچا کر نکل جاؤ اب منتخب حکومت تو ہو نہیں کہ ڈڑ جاؤ اس لیے اب ہونڈا گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے لیکن یہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے مصر اطلاعات فواد چوہزری نے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو وارننگ دے دی کہتے ہیں سن ہاؤس بہت حساس علاقے میں ہے جہاں چیف جسٹس ہاؤس وزرہ کالونی اور اہم رہائش گاہیں ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ لوٹوں کو کہیں آر شفٹ کر لے ورنہ پورا مہینہ تماشا لگا رہے گا ہم کس کس کو روکیں گے انہوں نے کہا کہ سن ہاؤس کو نیا چھانگا بانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہی واقعہ کا علم ہوا پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کارکنان کو تحمل اور بردباری کا درد دیا سن ہاؤس خالی کرنے کی ہدایت لیکن سچ یہ ہے کہ عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کریں عوام کی مینڈیٹ کا احترام کریں سن ہاؤس پر حملے کے وقت منہر فراقین قومی اسمبلی میں سے کوئی بھی سن ہاؤس میں موجود نہیں تھا ذرا نے دعویٰ کیا ہے کہ بی ٹی آئی کی منہر فراقین اسمبلی کو صبح دوسرے محفوظ مقابات پر منتقل کیا جا چکا تھا تیم خواتین ایم اے نے اس کو گزشتار رات سکھر منتقل کر دیا گیا تھا